ہیلو ویوبرس ویلکم بیک ٹو می چینل ویوبرس سواد دلی کا چینل آپ کے لیے سابود دانے کے سینڈوچ اور سابود دانے کے چلے کی ریسپی لے کر آئے ہیں ویوبرس میرے پاس بہت دنوں سے ریکویسٹ آ رہی ہے کہ آپ ورد کے لیے بواس کے لیے کوئی ریسپی دیں جو ہم ورد میں آسانی سے کھا سکیں تو آپ اسے ورد میں کھا سکتے ہیں اور بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں let's get started جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیر آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے مل سکے اور ویڈیو اچھی لگے تو تھم سب دیں سابود دانے کی جو ہم ریسپی لائیں ویورس یہ دیکھیں سابود دانہ ہے جسے ساگو بھی بولتے ہیں اور ویورس ہم نے سنگھالے کا آٹا لیا ہے یہ آپ ورد کے لئے ہم بنا رہے ہیں تو اس میں سنگھالے کا آٹا آپ لے سکتے ہیں باقی جو بھی آٹا آپ کھائیں اس کو use کر سکتے ہیں اس کو سب سے پہلے ہمیں سابود دانے کو grinder میں ہم نے grind کر لیا ویورس دیکھیں کوئی ہم نے اسے بھگویا ہے نہیں ہم نے instant بنا رہے ہیں تو اس میں ہم اس کو پیس لیں گے بلکل سوجی جیسا ہو جائے گا اور اس میں ہم پانی mix کر لیں گے اور ویورس اس میں ہم نے یہ ایک آلو کو ہم نے boil کر لیا تھا اس کا ہم نے mash کر لیا ہے boil آلو کو اور اس طریقے سے ہم اسے mix کر دیا ہے اور یہ گرین چلی ہے جن کو ہم نے chop کر کے ڈالا ہے دو گرین چلی لیا ہے ہم نے اور fresh coriander یعنی ہرہ دھنیا ہے وہ ہم اس میں ڈال لیتے ہیں یہاں پر ایک بات کا ذکر کرتے چلیں کہ ہمارے چینل پر giveaway start ہے اب بھی جولائے کا چل رہا ہے لوگ participate کریں کمنٹ کریں ہمیں اور اس میں participate کرنے کیلئے آپ آئے button پر کلک کر کے ہمارے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں دیکھ بھائی دیکھ کو بھی سبسکرائب کر لیں یہ coriander ہم نے ڈال دیا ہے fresh coriander اور یہ half teaspoon ہم نے zira ڈالا ہے اس میں اور اس میں سندھا نمک لیا ہے ہم نے half teaspoon ڈاک سار بھی بولتے ہیں اسے ہیورت کے لیے ہم بنا رہا ہے جو جو آپ اسے کھا سکتے ہیں آپ اسے ڈال دیجئے اور جو آپ نہیں کھاتے آپ اسے avoid کیجئے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا ایک پیٹر بنا لیں گے ڈوسی جیسا لیکن تھوڑا ہی تھک ہوگا اور اس میں ہم نے تو crushed red chili ڈالی یعنی کٹی ہوئی لال مش اگر آپ نہیں کھاتے تو آپ اسے skip کریں اور یہاں ہماری پیٹر تیار ہو گیا ہے اب ہم ایک توا لیں گے اس کو ہم نے گرم کر لیا ہے اور اسے ہم گریز کر لیں گے اور پھر ہم اسے بند کر دیں گے بلکل low flame پر ہمیں اپنا پیٹر ڈالنا ہے جس میں تھوڑا سا آئل لگا دیتے ہیں اور یاد رکھیں جس طرح ہم ڈوسا تیار کرتے ہیں اس کو ویسے ہی بنانا ہے اور ثابت دانے کا ہے تو ویور سے تھوڑا چپک بھی جائے گا تو اس لئے دھیان سے آپ اسے بنائیے گا تو ہم نے اسے پین میں ڈال دیا اور گرم پانی سے تھنڈا کر لیا پھر ہم اس کے اندر یہ بیٹر ڈال لیں گے اور اسے پھیلا دیں گے اس طریقے سے shape اب اسے تھوڑی تھوڑی بڑی کر لیجی چلے جس طرح ہم بن رہے ہیں تو یہ بس ایک سے دو منٹ میں ہی cook ہو جاتا ہے اور اسے change کر لیں گے flip کر لیں گے دوسری سائید جب ہی cook ہو جائے اور ایک سے دو منٹ اسے پکائیں گے اور یہ ہمارا چلا بن کرتا ہے اور آپ اسے کھائیں گے تو آپ کو پتا نہیں چلے گا کیا بھی سابود دانے کا ہے بہت اچھا ہوتا ہے یہ دیکھئے اور یہ بہت تیسٹی ہے مازیدار بنتا ہے اور یہ بچوں کو بھی بہت فائدہ دیتا ہے سابود دانا اب بچوں کو بھی فائدہ بھی لنچ میں دے سکتے ہیں یہ دے دیکھئے دوسرا ہمارا چلا بن رہا ہے اور بہت ہی آسان ایسے بھی ہیں یہ ہمارا دوسرا چلے بھی بن گئے اور بنا لیتے ہیں اسی طرح بنانا ہے جیسے ہم بیسان کے چلے بناتے ہیں ہم دوسا بناتے ہیں یہ ہمارا بن گیا تو ایک سائیڈ اس کی چینج کر دیتے ہیں ہمارے چلا بن کر تیار ہو گئے ہیں ٹیسٹ میں بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اب ہم آپ کو گریلر پر بنا کے سکاتے ہیں سینڈوچ کر دیکھئے سینڈوچ گریلر ہے ہمارے پاس اور یہ ہی بیٹر جو ہے ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور اس میں بہت جلدی کوک ہو جاتا ہے اور ایک سینڈوچ کی شیپ آ جائے گی تو دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتا ہے اور کھانے میں بھی اچھا لگتا ہے یہ ہم اس کو گریز کر لیے ہمنا آئل سے اور اس میں ڈالیں گے اچھی طرح سے اسے پھیلا لیں گے ساری سائٹس پر اور یہ سانی سے اس کی شیپ میں بن جائے گا اور اسے بند کر دیں گے اور اسے ہمیں لو میڈیم پر لو میڈیم فلیم پر ہمیں اسے پکانا ہے دونوں سائٹس سے اسے کوک کرنا ہے یہ دیکھئے دونوں سائٹس کی بند گئی ہو اور کتنا اچھا ہمارے ہی سینڈوچ بنا ہے بس اسے گرین چٹنی کے ساتھ اسے کھائیے بہت ہی مزدار بنتا ہے تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگئے تو لائک کا بٹن ضرور ہٹ کریں اور میرے چینل سوادلی کا کو اور دیکھ بھائی دیکھ کو سبسکرائب ضرور کریں ہمارے چینل پر گیو آوے چل رہا ہے تو پاٹسپیٹ کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھئے گا جو لوگ میرے چینل پر پہلی بار ہیں سبسکرائب کے بنا نہیں چاہئے گا آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے آپ کو اور کس کس کی ریسپی چاہیے آپ کی کمنٹ پڑھنا میں اچھا رگتا ہے ابھی کے لئے بس اتنا ہی تھا تینکیو فر وچنگ